آپ کے بتائیں کہ تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد نے سینیٹر آزم سواتی پر تشدد اور خواتین سے متعلق ویڈیو ریلیس کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے الزام لگایا کہ موجودہ دور حکومت میں کوئی خاتون محفوظ نہیں اس سے زیادہ بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ایک پچھتر سالہ انسان جو آپ کا سینیٹر ہے آپ لوگوں نے خدا جانے کس پریشر کی وجہ سے پہلے ان کے گھر آکے ان کے چھوٹے چھوٹے بچےوں کے سامنے ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے آپ نے پہلے ان کی بیزتی کی ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی بیزتی کی اور بیزتی کرنے کے بعد جو سونے پہ سہاگا تھا آپ نے اپنا ظلم وہاں نہیں روکا آپ نے ایک ایسی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس ویڈیو نے ہم ساری خواتین کا سر شرم سے جھکا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو حیاء شرم آنی چاہیے کہ تمہارے وقت کے اندر آج عورتیں اور بچے سڑک پہ کھڑے ہو کے آج ہم کھڑے ہو کے احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ پہ اس وقت خدشہ ہے موسیقی